بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمین جو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے جس میں ہزاروں راستے عربوں انسان انگنت مظاہب اور بے حساب لیاست ہیں اور لاکھوں نظریات بستے ہیں دراصل بہت ہی چھوٹی کسی بھی لیاستے کسی بھی اندازے سے چھوٹی ہم آپ کو کائنات کی وسطوں کے سفر پر لے جا رہے ہیں جو جو ہم اپنی زمین اور نظام شمسی سے کہ انہیں سور منڈل سے دور ہوتے جائیں کہ اتنا ہی یہ سفر ماضی کا سفر بنتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ہم آپ کو زمین اور آسمان کے اس نقطے تک لے جائیں گے جہاں سے یہ سب نظام شروع ہوا ہمارے راستے میں ایسے مقاعد بھی آئیں گے کہ شاید ہم میں سے بہت سو نے تو ان کا تصور بھی نہ کیا ہوں ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کائنات میں کسی جگہ کوئی ہمساں بھی رہتا ہے اس راستے میں وہ بھی آئے گا جو ہم سے کروڑوں کلومیٹ دور تو ہے لیکن ہماری تمام زبانیں بولتا ہوں دکھائیں آپ کو کیونکہ ہماری اسی سفر کے راستے میں آئے گا ہم اس سفر میں وہ سیارے بھی دیکھیں گے جو ہمارے مستقبل کے گھر ہو سکتے ہیں پستو میں ہوں ایم تشیر صدیقی اور آپ کی خدمت میں ایک ایسی معلومت لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سننے اور دیکھنے کے بعد آپ تمام حضرات کی معلومت میں مزید اضافہ ضرور ہوگا اور گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم معلومات کو محدود نہ رکھیں کائنات کا سفر یعنی اسپیس ٹریویلز میں آج آپ اسی دلچسپ سفر کے لیے ہمارے ساتھ پہلے اڑان بھریں گے ہم سفر کا آغاز کریں گے تین کروڑ چورانہی آزار کلومیٹر دور پہنے پڑاو سے کیونکہ سب سے خریب ترین یہی جگہ ہیں جہاں ہم لینڈ کر سکتے ہیں اسے چاند کہتے ہیں یا ہم سب سے خریب ترین آسمان جسم ہیں اتنا خریب کے تین چار دن میں اسپیس کراپٹ ہمیں یہاں پہنچا دے گا لیکن اتنا دور کہ اگر نظام شمسی کے تمام سیارے زمین اور چاند کے درمیان فاصلے میں رکھنا چاہیں تو ہم رکھ سکتے ہیں یا ایسی ہماری زمین جیسے تیز زمین چاند اور زمین کے درمیان آ سکتی ہیں یہ وہ گل پتھر ہے جو لاکھوں سال سے انسان کا سب سے حسین تصور ہے ہمارے بچپل میں یہاں کبھی بڑھیا چرخا کا عطا کرتی تھی یہ بات ہم نانیوں دادیوں سے سن چکے ہیں لیکن بیس جولائی انیس سو ستر جب نیل آرن اسٹران اور بادر الڈرین نے چاند پر قدم رکھا تو انہیں کوئی بڑھیا نہیں ملی بلکہ اس کے بعد بھی چھے مرزا جو مشن چاند پر بھیجے گئے انہیں بھی نہیں ملی اینس نے قدیم زمین کے ایک خوبصورت کہانی ہم سے ہمیشہ کیلئے چھین لی جاپان میں بھی پچھلی سے دیزک اپنے بچوں کو نساب میں ایک کہانی پڑھایا کرتے تھے ایک بہت کمزور بہت بیمار بڑا چادر اڑے جنگل میں لکے آجلا کر ہاتھ سیکھ رہا تھا اس کی نظر سامنے کی جھاڑی پر پڑی جس کے پاس گیدر خرگوش اور بندر ایک ساتھ کھیل رہے تھے بوڑے نے کچھ سوچا اور انہیں آواز دی اور کہا کہ اسے کچھ کھانے کیلئے لگا کر دیا جائے وڑا وہ موں سے مر جائے گا مندر چلانے لگا تا ندی پر گیا اور مشریف پکڑ جائے صدا سے بدو اور سست گیدر نے بے خوفی کی اور ایک شبکلیں مال کر بڑے کے آئے رکھ دی کہ یہ کھالو بیچا ہے خرگوش کے ساتھ بہت برا ہو اسے کچھ بھی احسانہ ملا جو بھوکے بڑے کے لئے لے کر آسکی لیکن اس نے آجلی کی انتہا کر دی اور خود کو ہی خوراک کے طور پر بڑے کے سامنے پیش کر دی خرگوش نے کہا اے اچھے مزرگ مجھے اور تو کچھ نہیں ملا آپ مجھے ہی کھا کر اپنی بھوک مٹا لی یہ کہہ کر خرگوش نے آگ میں چھلانگ رہا دی خرگوش کا کتنا تھا کہ بڑے نے چادر اتار پھیکی اسے فوراں خرگوش کو آگ سے نکالا اور بتایا کہ وہ ایک بھوکا لاچار بڑا نہیں بلکہ وہ تو آسمانوں کا دیوتا ساکھا ہے اور دمین پر رہنے والوں کا امتحان لینے کے لئے جنگل میں بھید بدل کر آیا ہے کہتے ہیں ساکھا نے خرگوش کو اس کی قربانی کا عیام دینے کے لئے اس کی تصویر چاند پر لقش کر دی تاکہ رہتی دنیا تک اچھائی کی مثال قائم رہے اے اور اس قسم کی کئی دوسری کہانیاں ملیہ گیاں کونے میں مشہورتی چاند کے بارے ہیں اور آج بھی تحقیق کو جسد جسدی چھوڑانے والے افراد بہت سی احسی داستانوں پر یقین رکھتے ہیں آج بھی بہت سو کو چاند کی چھے میں اپنے مہبوک کی تصویر دکھائی دیتی لیکن یہ تصویر اصل میں ہے کسی تو جناب یہ کسی کی تصویر نہیں بلکہ چاند پر پھیلانا ہوا لاؤا ہے اور راہ تھی انچانس سال پہلے آرمی اسٹرانگ کی ٹیم اپنے ساتھ اسی جمعہ ہوئے سرد لالوے کی ٹکڑا کی لائی تھی جس پر تحریک سے پتا جنلا کہ سارے تین عرب سال پہلے چاند پر انگنت آتیش فشاف پھٹے تھے یعنی بیسا جو عالم اکھی وہاں پر پھٹے تھے جن کا لاؤا ہزاروں میرے تک پھیل گیا ایک جمعہ ہوئے لاؤا زمین سے دھبوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے سائنزار نے چاند کے سمندر یا ماریا کے اسے ہر سمندر پر ایک خصوصی نام دیا گیا ہے جیسے سی آف نالج، سی آف کیسس اور سی آف اول وغیرہ اور جو جگہ چاند پر ان سیاہ دھبوں کے علاوہ ہے اور زیادہ روشن نظر آتی ہے انہیں آپ سے ہرہ سمجھ لیں دراصل یہ وہ راکھ ہے جو چاند پر آتیش فشاہ پھٹنے سے پیدا ہوئی اور پہاڑ پر برس کی طرح چاند پر پھیل گئی جب سورج کی روشنی اس شاہ پر پڑتی ہے تو یہ اور دمک اٹھتی ہے چاند میں چمک پیدا ہوتی ہے اور ہر طرف چاند نہیں پھیل جاتی ہے نیل آرم اس چاند نے جب چاند پر خدم رکھا تو اس کا پاؤں بھی اسی نرم راکھ پر پڑا تھا اور اسی وجہ سے وہ نشان اثنہ گہرا اور واضح نقش ہوا لیکن اس پہرے انسان کے خدموں کی نشان آج بھی چاند پر جو کہ تو سب سے بلکل ایسے جیسے یہ ابھی کی ہی بات ہو کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ چاند پر ہوا بادل اور بارش نہیں ہے کیونکہ چاند کے گرد ہماری زمین کی طرح گیسوں کا حالہ یا حبانہ نہیں ہوتا یعنی چاند کا کوئی ایڈمسفر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ چاند پر انسان کے خدموں کی نشانات لاکھوں برستہ قائم رہیں یا شاید کروں یا عربوں سال تک بھی لیکن عربوں سال تک نسل انسان اس شکل میں کئی موجود ہوگی یا اعتقا کر اس کی کچھ اور ہی شکل ہو چکی ہوگی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی جنگ و فطرت ہی اس کا خاتمہ کر چکی ہوگی کچھ بھی ہو ایک بات تو تہلی ہے کہ انسان رہے نہ رہے چاند پر انسان کے خدموں کی نشانات انگیت زمانوں سے قائم رہیں یہاں بارہ مزید خلائی مسافروں پر نشانات بھی موجود ہیں جو اپولو گیاری جبات اپولو بارہ اپولو تیرہ اپولو چودہ اور اپولو پندرہ اور سولہ اور سترہ کے ذریعے چاند پر پہنچے تھے جن میں گولف اور اسٹرمنٹ شیفرٹ کی سکیش نشانات بھی موجود ہیں جس نے چاند پر گورف بھی کھیلی تھی وہ بھی نشانات چاند کی ریت پر نقش ہیں اور چاند کی ریت پر نقش و نگار مناتی چاند پر نشانات بھی ہیں یہ نشانات انگیت زمانوں سے رہ سکتے ہیں لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ایک نام بھی ہے جو چاند پر لکھا ہوا اور وہ بھی ایک لڑکی کا نام آپ سوچ رہا ہوں گے یہ کون عاشق پیدا ہویا جس نے چاند پر جا کر ایک لڑکی کا نام لکھ دی جہاں دوستو ہے ایک دلچسپ واقعہ ایک شخص نے ایک لڑکی کا نام چاند پر لکھ دیا ہے افساموں میں بہت سے عاشق اپنے محبوب سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے لئے چاند بھی توڑا آئیں گے لیکن ظاہر ایسا ہو نہیں سکتا بہرحال ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں چاند پر تمہارا نام لکھوں گا اور اس نے یہ کر دکھا ہے جہاں یہ چاند پر جانے والے آخری مشن اپولو سترہ کا کامانڈر یوجین سنن تھا وہ 1972 میں تین دن چاند پر رہا اور جب اپنے ساتھ مارک کے ساتھ واپس آنے لگا تو اس نے ایک ایسی عجیب حرقت کی کہ وہ جھکا اور اس نے اپنی بیٹی پریسی کا نام چاند کی دبن پر لکھا یہ اس کی بیٹی کے لئے اگلا زوال توفہ تھا اور یقینا وہ اس پر بہت خوش تھا لیکن اسے ایک افسوس بھی رہا کہ وہ اسلام کی تصویر نہ بنا سکا حالانکہ وہاں کیمرہ بھی موجود تھا اور ریکارڈی بھی چالی تھی یوجین کا چاند پر جانے والا اپولو سترہ آخری مشن تھا اس کے بعد کوئی انسان آج تک چاند پر نہیں گیا یہ تصویر جو زمین کی سب سے خوبصورت تصویر کا اعزاد رکھتی ہے اسی مشن کی واپس پر لی گئی تھی نیل آم اس چاند یعنی چاند پر جانے والا پایا انسان یوجین چاند پر جانے والا اب تک کا آخری انسان یہ دونوں اب زندہ نہیں ہیں لیکن تاریخیں بڑا موڑ لینے والی ایک بار پھر انسان چاند پر جانے اور وہاں مستقبل اسٹیشن بنانے کی تیاری کر رہا ہے ہو سکتا اگلے دس یا پندہ سالوں میں آپ یہ سب دیکھ لیں اور اس کے فائدے بھی دیکھیں پرمانی بیر بنانے کا مقصد یہ کہ دیکھا جا سکے کہ کیا انسان چاند کے وسائل سے فائدہ اٹھا سکے گا یہ فائدہ تو جب اٹھائے گا تب اٹھائے گا صرف ایک ہی سمت دیکھ سکتے ہیں یعنی ہمارے سامنے جو رخ نظر آتا چاند کا ایک رخ نہیں نظر آتا صد بتائیے آپ پر سے کتنوں نے غور کیا ہے کہ ہم لاکھوں سال سے چاند کی صرف ایک ہی سمت کیوں دیکھتے ہیں اور چوزی کا چاند ہر بار ایک ہی طرح کا کیوں ہوتا دبو والا چمکل اور دبے بھی ایک جیسے اس کی وجہ یہ ہے جناب کی چاند زمین کے گھر گردش کرنے کیا لاؤں اپنی بیس پر اپنی دھوری پر بھی گھومتا ہے لیکن اپنے مہور کا ایک چکر پورا کرنے اور زمین کا ایک چکر پورا کرنے میں اسے ایک سا وقت لگتا ہے ای وجہ ہے کہ ہم زمین سے چاند کی دوسری طرف نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اس عمل کو فیصلہ کیتے ہیں لیکن حضرت انظام بہت ترقی کر چکا ہے اس نے چاند کی دوسری سمت کی کھوچ کر ڈالی ہے چاند کی دوسری سائٹ جسے فور سائٹ آف مون بھی کہتے ہیں یہ تصویر بڑھ سو پہلا انسان بنا چکا ہے ہم دیکھ بھی چکے ہیں لیکن اب چین کا روبیٹک میشن چاند کی دوسری سمت لینڈ کر چکا ہے اور شاید اگلی ویڈیو میں اسی پر بنا دوں گا مکن ہے ہمیں یہاں سے نئی معلومات ملے لیکن جو بھی معلومات ہے وہ یہ کہ چاند کی دوسری سمت کسی عاشق کہ معشوقہ کی چہرے کی طرح بہت خوبصورت ہے کیونکہ یہاں سیادہ پہ بہت کم ہیں ہو سکتا ہے چاند سے محبت ہماری سائنس کی وجہ سے چاند کی کبھی ہماری زمن کا ایک حصہ تھا لیکن وہ چار عرب سال پہلے کسی بہت بڑے شاہد اساکت کے ٹکڑانے سے زمن کا ایک بڑا حصہ اس سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا ہے اور قائنات کے نظام کے تحت اپنے سے بڑے جسم کی ضد میں آ کر اس کی گردش کرنے میں گا اور وقت کے ساتھ تھوڑا دور ہوتا گیا یہ عملہ آج بھی جا رہی ہے چاند ہم سے ہر سال 3.8 سنٹیمٹر دور ہوتا جاتا لیکن 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 ذرہ رکھئے اور سوچئے کہ یہ بات ہم کیسے جانتے ہیں تو جناب انیس سو ستر میں چاند پر جانے والا دو اسٹرولر نیلو آنسٹران پر بد واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام کی ایک ایسا کام جو اس بات کا سموت تھا ہم انسانوں نے چاند پر خدم رکھ دیا انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریکٹو ریفلیکٹر رکھا تھا ایک ایسا آئی نا جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھیکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو وہ واپس زمین پر ہی آئی گی بلکل ایسے جیسے آپ کسی سامنے والی دیوار پر لگے آئینے پر موبائل کی یا لیزر کی لائٹ ڈال ہیں تو یہ شوا آپ کی طرف وہ واپس لوٹ آتی ہے لیکن صرف ان دونوں نے یہ ریفلیکٹر نصب نہیں کی تھی بلکہ اس کے بعد بھی جو مشن چاند پر گئے انہوں نے مختلف انگل سے الگ الگ زائیوں پر ایسے ہی ریفلیکٹر نصب کیے تھے یہ ریفلیکٹر آج بھی موجود ہیں انہیں کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند سے ہم کتنے فاصلے پر ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند ہم سے پی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر ہر سال دور ہو رہا ہے اگر یہی رفتار رہی تو پچاس رب بات کا چاند زمین سے شاید نظر ہی نہیں آئے گا لیکن نوٹ پوری اس سے پیزارے سے رفتار پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک قصہ بن چکی ہوگی جسے نہ تو کوئی سننے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی سننے والا اگر ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں جنگ و جدال سے بچنا ہوگا اور اپنی بربادی اور اپنی تباہی کی سامان پیدا کرنے کے بجائے اسی دوسرے سیارے گا اسپیس میں رہنا سیکھنا ہوگا اور یہ بھی محبت سے کیونکہ صرف محبت فاتح عالم محبت سے ہر چیز فتح ہو جاتی چلیے آئے بڑھتے ہیں اور سورج کی جانب چلتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے سورج مغرب کی طرف سے سلو ہوگا تو ہمارے اور سورج کے درمیانے ایک ایسی دھرتی ہے جہاں روز قیامت سلتی جہاں ہم ایک ایسی دیگے جا رہے ہیں جہاں روز قیامت سلج مغرب سے سلو ہو سا اور اس پڑاو کی کہانے بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اگلے اپیسوڈ میں اگلے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلیس کی سیر کروائیں گے جسے شکر کر رہا یا زہرہ کا ستارہ بھی کہتے ہیں پورے کائنات کی سیرہ ہم آپ کو کروانے والے علم دین سکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین گھر گھر پہنچا دے رہی اللہ صلی اللہ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و عام میں رکھیں آمین اللہم آمین